اور اب خبر باڑھ کی جس میں عام جنتہ تو پریشان ہے ہی بڑے بڑے افسر اور سینہ کے جوانوں کو بھی اس بغل میں اپنی چپٹ میں لے لیا ہے بہار کے باڑھ پیڑیتوں کو راحت سامگری پہنچانے پہنچے پیتیس افسر بھی باڑھ میں پھنچے تھے یہ افسر باڑھ پیڑیتوں کو راحت دینے پہنچے تھے لیکن خود ہی پانی کے چکرویو میں پھنچ گئے جان خطرے میں ڈال کر نکلتے لو کیا بچے کیا پوڑھیں پانی پانی ہو گئی ہے زندگی سینہ کے کیمپ کا حال بھی دیکھ لیجی اور یہ ہے سرکاری ادھیکاری کی گاڑی اس باڑھ میں صرف عام جنتہ ہی نہیں بلکہ کئی سرکاری ادھیکاری بھی بھنسے ہوئے ہیں جو باڑھ اور بارش کے گدر کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں ہیں بیہار کے سپول کی جہاں بیہار کا شوک کہی جانے والی کوسی ندی کا کہہر جاری ہے عام جنتہ تو چھوڑیے سرکاری افسر بھی کوسی کے چکرویو میں بری طرح پھنس چکے ہیں باڑھ سے ترست علاقے میں رہت سامگری کے ساتھ کئی افسر پہنچے تھے لیکن جنتہ کی مدد کی بات تو دور ادھیکاریوں کو خود کی جان بچانے کے لیے ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاڑ میں قریب 35 ادھیکاری بھنسے اس میں از ڈیو، بیڈیو اور سرکل افسر کا دل شامل تھا یہ لوگ علاقے میں رہت سامگری دینے پہنچے تھے لگاتار ہو رہی بارش سے نیپال سے آنے والی ہر چھوٹی بڑی ندیاں افان پر ہیں نیپال سے سٹے کنولی بارڈر پر خاروں ندی پر بنا سرکشہ بان تک ٹوٹ گیا ہے جسے سیما پر بنے سینا کے پینتالیس بٹالیاں کا کیمپ بار کی چپیٹ میں آ گیا ہے پورے کیمپ میں تین سے چار فیٹ پانی بھر گیا ہے جوان ادھیکاری لاتھی کے سہارے پانی میں گشتی کرتے دکھ رہے ہیں وہی جنریٹر، کچن، بیرک، ہتھیار، ہر جگہ پانی ہی پانی دکھ رہا ہے یہاں تک کی آنے جانے والے مکھے مارک پر بھی پانی تیزی سے بہ رہا ہے بازار میں دکانوں میں پانی گھس چکا ہے یاتا یات ٹھپ ہے لوگ جان جوکم میں ڈال کر ندیاں پار کر رہے ہیں بارش کو لے کر سرکار کے ہائی الٹ کے باوجود زلہ پرشاسن کی لاپروہی کو بند ٹوپنے کی وجہ بتایا جا رہا ہے جس کا کھامی آجاز تھانیہ لوگوں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے بہترہ پونٹہ نگن ہے جو ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوا اور جبکہ سرکار ہائی الٹ پہلے سے جاری کی ہوئے تھا کہ اس طرح کی سمباب نہ ہو سکتا لیکن ہم نے ڈی ایم صاحب کو بھی پہلے تین دن پہلے سوچنا دیا زلے کی سیما سے جڑے درجنوں گاؤں کے گھروں میں ندی کا پانی گھس گیا جس سے سینکڑوں اکڑ میں لگی دھان کی فسل پانی بھر جانے سے تباہ ہو گئی علاقے کے لوگ پانی سے پریشان ہیں اس بیچ بھارت نیپال سیما پر کوسی کو کنٹرول کرنے والے نیپال میں بنے کوسی براج کو اڑانے کی آتنگ کی دھمکی ملی ہے جس کے بعد اب بھارت بھی سترک ہو گیا ہے سیما پر سکشستر سیما بل کو alert کر دیا گیا ہے آج تک بیورو موسیقی